سمسکر دوستو ڈینکشنل بیرو نے تصیل دار بہو کو رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے پیسے لیتے ہوئے کتنے پیسے لیتے ہوئے گرفتار کیا ہے اس بات کی جانکاری نہیں ہیں لیکن تصیل دار بہو ان کو گرفتار کیا ہے اور یہ اس وقت کی سب سے بڑی خبر ہے اور کئی بار یہ سوال اڑتے ہیں کی ریونیو ڈیپارٹمنٹ کے اندر بھشٹا چار جو ہے وہ بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے لیکن ان پیمانوں کا پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح سے ہو رہا ہے اور کون لوگ بھشٹا چار جو ہے وہ کر رہے ہیں پڑواریوں کے اوپر انگلیاں اڑتی ہیں وہ تو شریعام پتہ چل جاتا کئی بار لوگوں سے ڈائریکٹلی مانگ دیتے ہیں یہ والا کاغذ دینا ہے تم بولتے ہیں دو پانچ ہزار دو دس ہزار تو یہ کر لو وہ کر لو تو ایسے کر کے تو پتہ چلتا ہے لیکن کئی بار یہ جو ہے پکڑے نہیں جاتے لیکن کچھ پکڑے بھی گئے ہیں لیکن اس بار تصحیل دار بہو جو ہیں وہ انٹی کرپشن بیرو نے انہیں رنگے ہاتھوں گرفتار کیا ہے ہم میرے ساتھ میرے سعیوگی ہیں کرائم ریپورٹر ہیں موہیت جموال جی ان کے پاس کچھ جانکاریاں ہیں اس معاملے کو لے کر کہ کتنے پیسے لے لیتے ہوئے جو روحیت ہیں وہ پکڑے گئے ہیں تصحیل دار بہو جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں کہ انٹی کرپشن بیرو نے کس نے کمپلین کی تھی کیا ہے کچھ ہے مہجی آپ سے بات جانکاریاں دیپک ایسا ہے کہ یہ آج شام کوئی ساڑھے پانچ پونے شے وجہ گرفتار کیا جاتا ہے میڈی چٹی ہسپتال کے باہر سے گاندھی نگر سے گاندھی نگر سے نہیں اپنا نروان علاقہ میں میڈی چٹی چھنی میں آتا ہے اس کے باہر سے انہیں گرفتار کیا جاتا ہے اس کے بعد ایسی پی انہیں اپنی گاڑی میں ساتھ لے کر ان کے نوازتان پر گئی ہے لیکن پیسے کتنے کی مانگ کی گئی تھی اور کتنے پیسے لیتے انہیں گرفتار کیا جا ہے اس بات کا ابھی بھی کوئی خلاصہ نہیں ہوا ہے اور ابھی کاری بھی کوئی ایسی پی کا اس پارے میں بولنے کے لیے ابھی تک تیار نہیں ہے یہ نہیں پتا ہے کہ کتنے پیسے لیتے ہوئے پچیس ہزار لے رہے تھے پچاس ہزار لے رہے تھے کتنے پیسے لے رہے ہیں لیکن دیپک یہ کنفرم ہے کہ تصیل دار بہو پیسے لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار شنی علاقے سے کیے گئے ہیں یہ تو چھوڑی ہے آپ ابھی حالی میں دو تین دن پہلے میں نے اور آپ نے یہ خبر کی تھی ڈی ایس پی کرائیم برانچ کو بھی گرفتار کیا گیا تھا وہ بھی رنگے ہاتھوں رشکت لیتے ہوئے پکڑے گئے تھے اگر ہم بات اے سی پی کی کریں پچھلے کافی سمیسے بہت ساری گرفتاریاں ان لوگوں نے کی ہیں اب کتنوں میں کیا سے چاہیے ہیں یہ آنے والے سمیہ میں پتا چل پائے گا جب یہ کوٹ میں چار شیر داکھی کریں گے ملو یہ بات کنفرم ہے کہ تصیل دار بہو کو رنگے ہاتھ ہو پیسے لیتے گرفتار کیا گیا اور اس سے بڑی شرمسار خبر بھی کوئی نہیں ہوگی کہ اتنے اونچے پد پر بیٹھنے والا عدھکاری جس کی اتنی موٹی سیلری ہے وہ لوگ پیسے لے رہے ہیں یہ تو ہمیں لگتا ہے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے یہاں تو زمین جو ہے وہ گائب کر دی جاتی ہے کئی بار تو پیسے لینے کے بعد کیا کیا جاتا ہے اس کی تو آپ سوچیں جیسے انہوں نے بتایا کرائیم برانچ کے آفیسر دی بائی ایس پی صاحب وہ پیسے لے رہے تھے وہ بھی پچاس ہزار اور تب ہمیں تھوڑا سا عجیب بھی لگا تھا کہ ہم نے کہا صرف پچاس ہزار پہ کرائیم برانچ کے آفیسر جو ہیں وہ لاکھوں میں ڈیل کرتے ہیں کروڑوں میں ڈیل کرنے یہ پچاس ہزار پہ یہ کہ اگر میں آپ کو صاف طور پر بتاؤں یہ لوگوں کا خون پی رہے ہیں ریونیو ڈپارٹمنٹ میں اگر آپ اپنی کوئی نقل آپ کو دس سے پندرہ چکر لگوائے گا آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ کچھ دے کر ہی کام ہونا ایسے تو ہونا نہیں ہے تو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں پیسہ دینے کے لیے جب جب پیسہ لے کے بھی کام نہیں کرتے ہیں دیپک اس کے بعد ان کی کمپلینٹس کی جاتی ہیں میں سلوینسر سے تعلق رکھتا ہوں میں وہاں کیا قصہ سناتا ہوں آپ کو وہاں پر ایک پٹواری کو گرفتار کیا گیا تھا اور وہ بھی رنگے ہاتھ ہو ایسی پی ریٹ کرنے گئی تھی اور رنگے ہاتھ ہو پٹواری کو وہاں سے گرفتار کر لیا اتنے حوصلے بلند ہیں ریمیو ڈپارٹمنٹ کے گرفتاریاں ہو رہے ہیں اس کے باب جود بھی یہ لوگ ڈرنے میں ایک تو سندیش بھی جاتا ہے کہ آپ اگر بھرشاچار کریں گے تو پکڑے جائیں گے لیکن ان لوگوں کو لاز شرم نہیں آ رہی ہے ابھی دیپک پچھلے دنوں یہ پٹواری سارے ڈی سی آفیس میں دھرنے پہ بیٹھے تھے اس سمیں بھی ہم نے چرچہ کی تھی کہ ہمارے پٹواری کو گلت اٹھایا ہے جی ریکارڈ ایسا تھا ریکارڈ منٹین ہی تھا وہ کاغر گھر لے کے جاتے ہیں وہاں پر کام کرتے ہیں لیکن پیسہ کیوں لیتے ہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے ان پر کوئی سوال کیوں نہیں کرتا ہے کیا تصحیل دار کو ان پر نظر رکھنے کے لیے رکھا جاتا ہے تصحیل دار صاحب نظر رکھیں گے اپنے پٹواریوں پر جب تصحیل داری پیسے لے رہا ہے تو اس پر نظر کون رکھیں گا انہی کی شیف پہ تو ہو سکتا ہے بڑے ادھکاریوں کی شیئے کے اوپر نیچے جو ادھکاری ہیں وہ اپنے ہنسلیں ان کو بلند اور لے رہے ہیں پیسے جتنا لینا ہے کیونکہ کمپلینٹ کس کو کی جائے گی زلدار کو تو کون پکڑے گا چور چور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹھیک رہے کئی بار انکواریاں شروع ہوتی ہیں کہتے ہیں ہم انکواری کر رہے ہیں اچھا انکواری کے بعد ریپورٹ کیا آتی ہے ابھی جے کے پی ایس آئی معاملے میں اتنا بڑا سکیم ہوا اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہو اور جب سی بی آئی کی طرف سے چارشیٹ فائل کی گئی اور جو جانکاریاں ہائیں لوگ اٹیچیاں لے کے گھوم رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں ایف آئی 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 کی ایف آئی 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 سے باہر نگا اٹیچیاں لے کے گھوم رہے تھے وہ اٹیچیاں پہنچ گئی یا کی نہیں پہنچی یہ بھی اب سوال اٹھ جاتا تو یہ دیپک میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں ہم سب پر سوال نہیں کر سکتے ہیں کچھ پٹواری بھی اچھے ہوں گے تحصیل دار بھی اچھے ہوں گے کچھ اچھے ہوں گے لیکن ہم بلیک شیپ کہہ سکتے ہیں ان کو کالی بیڑے ہر بیواغ میں ہیں جب وہ پولیس بیواغ ہو کوئی بھی بیواغ لگا لیجی یہ آپ سرکاری کہیں بھی آپ کام دروانے کے لیے جائیے یہ لوگ پیسہ تو مانگیں گے بینہ پیسہ ہوں گے کہاں کام ہو رہا آپ مجھے یہ بتائیں کیسٹنگ آپریشن میں نے اور آپ نہیں کیے ہوں گے ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے لیکن اس کے باب جوز بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو ایک شرم نام کی چیز کھو چکے ہیں یہ لوگ میں صاحب طور پر کہوں گا کہ یہ جو بھشتا چاری آفیسر ہیں یہ شرم نام کی شرم لجا ہی کھو چکے ہیں ان کو ایک پیسے کی شرم نہیں رہی ہے اور جس انسان سے یہ پیسہ مانگتے ہیں دیپل یہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کیا یہ آدمی اتنے پیسے لائے گا کہاں سے اگر وہ اس کا بھی لو تو ان کے ہاتھ پر جرور جوڑے میرا کام کر دیجئے سر لیکن پھر موٹی رقم مانگی جاتی ہے آپ بتائیں کس طرح سے سروائیو کر پائیں گے یہ اپنے بچوں کو بتاتے ہوں گے جو بڑے بڑے عدی کاری ہیں اپنے بچوں کو بتاتے ہوں گے ہم چور ہیں کیا کہہ سکتے ہیں دیپل لگتا دو نہیں یہ نہیں بتاتے ہوں گے یہ ان کی اچھی ان کے رہن سہن کے لیے شاید ایسا کر رہے ہیں ملکہ ان کو دکھاتے ہوں گے کہ دیکھو آپ کے پیتا جی کتنے ماہان ہیں بڑے ہیں لیکن جب ایسی جب ایسی خبریں سامنے آئیں گی دیپل ان برشتہ چاریوں کے شہرے بے نکام ہوگے تو ان کے بچوں کو لجا آئے گی شرم آئے گی کہ ہمارے باپ نے ایسا کھان کیا ہے وہ سکول میں جانا دشبار ہو جائے گا کیسے جا پائیں گے وہ لوگ کیا بولیں گے لیکن یہ لوگ یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ اگر یہ باتیں باہر آگئی تو ان کے بچوں پر کیا گجرے گی اور کیا ان کو سہنا پڑے گا یہ لوگ نہیں سوچتے بس پیسہ چاہیے پیسوں کے لیے اندھے ہوئے ہیں بلکل لیکن یہ تسیل دار جو بہو ارسٹ ہوئے ہیں جیسے آپ نے بتایا میڈی سیٹی سے ہوئے ہیں میڈل لیتے ہیں دیپک کیا کہہ سکتے ہیں میرے سوٹر یہی بتا رہے ہیں کہ ان کو میڈی سیٹی کے باہر سے گرفتار کیا گیا ہے اور اے سی بھی ان کو اپنے ساتھ لے کر ان کے نواز ستھان پر گئی ہے کچھ گھر میں بھی رکھے ہوں گے پیسے یا کوئی ریکارڈ کسی کا گول کر رہے ہوں گے یہ تو ابھی انویسٹیکیشن کا پارٹ ہے دیپک خوڑی دیر میں سب فامنے آ جائے گا لیکن ایک چیز بتا دوں کہ سب سے پہلے یہ خبر ہم سکیٹ سماچار پر دکھا رہے ہیں اور اپنے درشکوں کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے جمہو کشمیر میں برشتہ شار اپنے پیر پسار رہا ہے پسار چکا ہے اور اب دیرے دیرے یہ پکڑے بھی جا رہے ہیں لیکن کتنے پیسے لیتے گرفتار ہوا ہے ابھی تک اس بات کا خلاصہ نہیں ہوا ہے کتنے پیسے ہیں رنگے ہاتھوں پیسے لیتے گرفتار کیا ہے اس قبر کے اوپر آپ اپنی رائے بھی رکھیں اور دیکھتے رہیں راجیب گفتہ کو دیں ازازت نمشکار